مقصود خان سنگھ چوہان پردان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی کے راشتی عدیقشہ جے پی نڈا سبی کی تصویریں ہیں لیکن اگر کوئی غائب ہے تو وہ سندیاں ہیں چرچار اسی مسئلے پر ہم کریں گے کیا سندیاں بی جے پی کے پوسٹر بائی نہیں بن پائے بی جے پی کے ڈیجیٹل رت سے سندیاں کی تصویر غائب کیوں ہیں سندیاں کیا بی جے پی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں بی جے پی اور پارٹی کارکرتا کیا سندیاں کو سوکار نہیں کر پا رہے ہیں جو ترادیت سندیاں بی جے پی کے لیے اب ضروری بن گئے ہیں یا پھر مجبوری بن گئے ہیں تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی لیکن پہلے یہ ریپورٹ گاؤں میں سب سندیش ہوئی زنا یہ چناؤں رکشا کا نہیں ہے یہ چناؤں مہارجہ سندیا کا ہے شیوراج کہہ رہے ہیں یہ چناؤں ان کا ہے اور سندیا کہہ رہے ہیں یہ چناؤں مہارجہ سندیا کا ہے چلو مان یہ چناؤں سندیا کا ہے کیونکہ جس طرح وہ چناؤں والی شہتروں میں تابڑ توڑ سبھائی کر رہے ہیں اس سے سندیا کا یہ دعوہ کرنا تو لازمی ہے لیکن اس دعوے کی ہوا اس وقت نکلتی دکھی جب بی جے پی نے اپ جناؤ والے 28 ویدھان سبات شہتروں کے لیے ڈیجیٹل رتھ روانہ کی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان رتھوں میں پردیش ادھرکش، ویڈی شرم، سیم شیورا سنچوہان، بی جے پی کے راشتری ادھرکش جے پی نڈا اور پی ام موڈی کی تصویر ہے لیکن بی جے پی کے رتھ میں سندیا کو جگہ نہیں ملی وہی رتھ سے سندیا کی تصویر گائب ہونے پر کانگریس نے بھی تنج کسا ہے بہرحال یہ پہلا موقع نہیں ہے سندیا جب سے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں جب بی جے پی کے پوسٹروں سے سندیا گائب دکھے ہیں 13 اکٹوبر 2020 بی جے پی کے ڈیجیٹل رتھ سے سندیا کی تصویر گائب 12 ستمبر 2020 بھوپال میں آکاش ویجے وریے کے جنم دن پر بی جے پی نے پوسٹر لگائے اس پوسٹر میں سندیا کو چھوڑ کر بی جے پی کے تمام نتاؤں کی تصویر تھی 19 جون 2020 شیوپوری میں یشودھرہ راجے سندیا کے جنم دن پر بی جے پی نے پوسٹر لگائے اس پوسٹر میں جوترہ دیتے سندیا کو چھوڑ سبھی بڑے نتاؤں کی تصویر تھی 11 جون 2020 گوالیر میں لگی پوسٹر سے سندیا گائب دکھے یہ پوسٹر نریندر سنگ طومر اور سانسد ویویق شیج والکر کے جن دن پر لگائے گئے تھے اس میں سندیا کے علاوہ بی جے پی کے سبھی نتاؤں کی تصویر تھی 10 جون 2020 اندور کی ساویر ویدھان سبھا میں بی جے پی کے پوسٹر لگے اس پوسٹر میں سندیا کو چھوڑ کر کیلاش ویجے ورگی سہید کئی نیتا تھے اگس 2020 اندور میں سندیا کے سواگت میں پوسٹر لگے تو اس بار اندور میں لگے اس پوسٹر میں کیلاش ویجے ورگی ہی گائب دکھے 30 مئی 2020 گوالیر میں موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال کا ایک سال پورا ہونے پر بدھائی والے پوسٹر لگے اس پوسٹر سے بھی جوترہ دیتے سندیا کی تصویر گائب رہی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سندیا کے بی جے پی میں آنے کے بعد ایک خیمہ ایسا ہے جو اس سے خوش نہیں دکھ رہا یہی وجہ ہے کہ چناؤی سبھاؤ کے منج پر بی جے پی کے بڑے نیتا تو دکھتے ہیں لیکن جب بات چناؤ پرشار کی آتی ہے تو امیدواروں کے ساتھ شریلاج یا سندیا ہی نظر آتے ہیں ویسے یہ چناؤں بی جے پی سے کہیں زیادہ سندیا کا بھی چناؤں گے کیونکہ 28 میسے جتی سیٹے بی جے پی کے خاتے میں آئیں گی اس حساب سے پارٹی میں سندیا کا قد اور ان کا راجنتک بھوشتر بھی تائے ہوگا ٹیم نیوز اسٹی تمام خاص لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پترکار راجنیتک وشلیشک شیون نوراک پٹیریا جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے طرف سے سمیت اوچھا جی ہمارے ساتھ ہیں ادھر رمیش اگروال جی بھی ہمارے ساتھ سندیا سمرتھک ہیں اور کانگریس کے طرف سے سودیش شرمہ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے آپ تمام لوگوں کا شروعات اگروال جی آپی سے کہاں تو بڑی باتیں تھیں بڑے وادے تھے بڑے سپنے تھے بڑی جگہیں تھیں اور اب کہاں کی اجسٹی نہیں ہو پا رہے ہیں مطلب ڈیجیٹل رد پر ایک فوٹو تک نہیں ہے اگروال سب آواز سن پا رہے ہیں میری ہاں آب آئی آواز آپ کی دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو بی جی پی نے رس چادو کیا ہے اس رس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو سندیا جی کا فوٹو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوٹو ہونا اس لیے آوشک ہے کہ ان کے چہرے پر بوٹ ملتے ہیں چاہے پچھلے بار دو جارہ اٹھارے کے چناؤں میں ان کے چہرے پر بوٹ ملے جب چھبی سیٹے آئیں اور آج بھی پورے چھت کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر ہی جنتا ان کو بوٹ دے رہی ہے اس لیے رچپر اور سمجھے کے پوشٹر پہ یہاں بھی پوشٹر سمجھت جی مطلب دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہی ہے کیا آپ یہ دور بھی دیکھنا پڑے گا ابھی تو اپچناو میں تین نومبر کی تاریخ ابھی تو دور ہے اس سے پہلی اگر حال یہ ہو جائے گا تو پھر انجام کیا ہوگا اشیدو ہمارا سنگھتن کا ایک پروٹو کول ہوتا ہے اور آج نہیں مدھ پردیس کے اندار مانینی شنجیا جی بہت بڑے نیتہ ہے ہمارے مانینی سانسد ہیں ارس Fort نے چاہا تو اور ان کا دائد تو میں بڑتری ہوگی کوئی قابل جن نیتہ ہے راج نیتہ لیکن بھارتی جنتہ پارتی کی پرچار سامدقریب ہے آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ آپ کو بھی دھوھڑا سا جو آپ کے من پہ ایک جوrence آیا ہے کہ ایسا کیوں پردیش میں بھارتی جنتہ پارتی کے ہمارے پور پردیش ادھ عدد چھوٹی ہے انیک انیک ادرچ ہے بڑے بڑے نیتا ہے کیندری یا مندری ہے کسی کا بھی فوٹو ہماری پارٹی کا ایک پروٹوکول ہے پردیش ادرچ کا فوٹو رہے گا فاندی مکمتری جی کا فوٹو رہے گا راستی اس طرح پر بھی آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کے پروٹوکول کا پارٹی پالک کرتی ہے مانی ہے سندھی آجی جب بھارٹی جد کا پارٹی میں آئے بخش کے نشانے پر بھی سندھیا ہے خوددار بنا مغددار کی لڑائی کے نہیں آرہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاوں کے ہردے میں برادرہ جو سمائے ہو رہی ہیں ہیں ہمارے پرچار سامتگری فوٹو ہوتا ہے جو اپر administrat کے پرچار سامتگری چھپتی ہے پارٹی کے اندر سندھیا جی کا جو دائی تو ہے اس کے انمات میں اگر کوئی ایک سسٹم پارٹی بناتی ہے تو اسی کے حساب سے ہی ساری چیزیں تے ہوٹی ہیں لیکن وہ ویڈیو میں شروعات میں آپ نے پیکٹ دیکھا کہ نہیں ہماری ریپورٹ دیکھی کہ نہیں شروعات میں تو بول رہا ہے کہ یہ مہاراج کا چناوے مہاراج کا چناوے مہاراج اپنے نام پر چناوے لڑ رہے ہیں آپ کے لیے اور آپ مہاراج کو ڈیجیٹل رتسی گایاب کر رہے ہیں مطلب رت پر سواری کا موقع تو دیجئے ان کو دیکھئے وہ رت پر بھی رہیں گے وہ جنتہ اور وہ جنتہ کے حردہ میں بھی رہیں گے اور جنتہ جب 28 سیٹوں کا پرنام آئے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے مہاراج اور شیوراج کی جوڑین ہے مدیو پردیس کے اندر ایک نیا راجلے تک سمیتران گڑا ہے آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر سماندائیتو والے ایک بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ہم تو کہاں دیکھ پا رہے ہیں سوال دیکھے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ منچ پر بھی دیکھتے ہیں تو باقی بڑے نیتاؤں سے الگ نظر آتے ہیں جو اسثانی نیتا نظر آتے ہیں ان میں وہ چمک نہیں نظر آتی ہے کسی بھی امیدوار کے پکش میں اگر کوئی پرچار کرنے پہنچ رہا ہے تو وہ سی ایم کے ساتھ وہی نظر آ رہے ہیں تو وہ لوکل ایک جو لیڈرشی پہ وہ بھی تو غائب نظر آ رہے ہیں بی جے پی کی آپ کو بہت میں دھنے بات دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے والیر کی سبھاؤں میں منچ پر ایک طرف سے لے کر کے سارے بندہ میں کیڈر بیس کاؤں تو سارے راج نیتاؤں کو جتر کو آپ نے بسمرت کر کے جہاں کانگریس کی کمالنات جی کے اور آپ علاوہ پوری لیڈرسپ جہاں ڈائب ہے اس کو چھوڑ کر کے ہماری جنتہ کی ہے آپ کو بہت بنمبردہ پوروک دھنے بات دیتا ہوں لیکن آپ کو بیشت کی سب سے بڑی پارٹی ہیں تو آپ کی جنتہ تو کرنے پڑے گی نا سمجھ جی اتھر رمیش جی سے بات کرنے کی کوشش کرنے میں سندھیا سمجھ تھے کہ ان سے آج بات کرنا ضروری بنتا ہے رمیش جی میری آواز تنپا رہے ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے جن کے چہرے پر چناو لڑا جا رہا ہے اگر انہی کا چہرہ ڈیجیٹل رت پر نہیں ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے گوالی اور چمبل کی جنتہ کیا سمجھیں گی میرا میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ ان کو ڈیجیٹل رت پر اور سبھی پوشٹر جو بھی وہ لگاتے ہیں ان میں سندھیا جی کا فوٹو اس لیے آوشک ہے کہ سندھیا جی ایک بہت بڑے نیتے ہیں ان کا اٹریکٹیو چہرہ ہے ان کا جو چہرہ ہے اس کے انسار لوگوں کو بورٹ دیتے ہیں اس لیے ان کو ساتھ میں لے کے ان کا فوٹو دینا آتی آوشک ہے میرا اپنا مت یہ ہے کہ پروٹوکول کو توڑتے ہوئے بھی ان کے فوٹو کو لگانا چاہیے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں رمیج جی لیکن پریز ہم کوشش کر رہے ہیں جلدے جلدے آپ کی آم آواز سن پائے لیکن سودیش شرمہ جی آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے آج آپ کے تو دونوں آتوں میں لڈو نہ ہوں گے آج دیکھیں مقصود بھائی ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ماننی جو طرح سنڈیا جی جب کونگریس ہوا کرتے تھے چونہو ابھیان سمیتی کے اددیکس ہوا کرتے تھے اور ہمارے جو سیرس نیتا تھے تین چار بڑے بڑے ان نیتاؤں میں شمار ہوا کرتے تھے سنڈیا جی ہم کارکرتا لوگ اپنا مہراج کہتے کہتے اے ہم لوگوں کے تھوک سوک جائے کرتے تھے آج پرستیاں یہ آگئی ہیں بھارتی انتہ پارٹی ہے پہنچنے کے بعد کہ ان کا پروکتہ ان کو سانڈ کہہ رہا تھا کل ٹی بی چینل پہ دیکھا ملے سانڈ کہہ رہا تھا ان کی بھاڑے بڑے نیتاں ان کو بیبیشن کہتے ہیں آج دیکھ رہے تو پوشٹروں سے گائب ہیں اور مہراج سندیا جی کو سویم کہنا پڑھ رہا ہے آپ نے آپ کو کہ یہ مہراج سندیا کا چناؤ ہے اب یہ بتا دیجئے بھارتی انتہ پارٹی کا کار کرتا آج ان کو شریمنت اور مہراج کہنے سے بھی بلکل گوریج کر رہا ہے اس کو سویکار نہیں کر رہا ہے ان کو جہاں سندیا جی بولا کرتے تھے کہ جوتی مادھا جوتی اور سب ایکسپریس جو چلے گی جو رت چلے گا وہ ایک نیا آیام دے گا مدھا پردیس کو آج کہاں چلے گئے جوتی اکیلے سب دکھائی دے رہے ہیں پروٹوکال تو ایک بہانہ ہے سندیا جی کا نام و نشان مٹانا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا ایجنڈا یہ شروع ہو گیا ہے جوت سے جوت جگہتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو لیکن رمیج جی کیا یہ ووٹ کی گنگا بہائے گا 28 ویدان سبا کی سیٹیں چہرائے گایا بھی ڈیجیٹل رت سے رمیج جی بہائے گا بہت 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 Inno مطلب مبالا نہیں لیکن آپ اس وقت میں جو کانگریس کے ودایق تھے جو سرکار میں منتری ابھی اس نہیں سرکار میں وہ تو کہتے تھے کہ مہاراج کے سممان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سرکار چلی جائے گی تو مطلب سممان سے سمجھوتا تو نہیں ہو رہا ہے کہیں سممان تو ٹھیک نظر آ رہا ہے اس میں سممان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی مہاراج کی سرکار سنگٹ میں تو نہیں یہ خطرے میں تو نہیں ہے پھر صرف چناہوں میں تو نہیں جانا پڑے گا مدبردیش مہاراج کو یعنی کی ہونا چاہیے ایک سندیا سمرتک ہونے کے ناتے دکھ ہوا افسوس ہوا غصہ کیسا ریاکشن آرہا ہے اس وقت آرے لیکن سمرتک دیکھیں ناراض ہو رہے ہیں سمرتک کہوں گی مانگے آپ سن لیجے رمیش اگریوال جی کیا کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے اور بڑے بنمرتہ پوروک کو بھی مہارا ہمارے آدھرانیہ سندھی آدھی مہاراتی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پارٹی کا پروٹوکول سمجھتے ہیں وہ پارٹی کی پورے انتہہ کرنے میں شریکار کر کے بھارتی جنٹا پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ دور درشی راج لیتا ہے انہوں نے کانگریز کا ڈوبتا جہاز دیکھا ہے اور بھارتی جنٹا پارٹی کے سندھانت ریتی نہیں تھی پٹیریہ جی سے بات کرے ہیں ہاں لیکن کارکرتہ کتنا ایڈاپٹ اس کو کر پا رہے ہیں کارکرتہ کتنا اسے ایڈاپٹ کر پا رہے ہیں ان کی موجودگی کتنی سوکار بڑے نیتاؤں میں ہیں اور کتنی سوکاریں نیچے کارکرتہوں میں ہیں جو گراؤنڈ ڈیول کے کارکرتہ ہیں جو دری بیچھاتے ہیں جو میند کرتے ہیں پٹیریہ جی سوال اسی کو لے کر کیا سندھیا بی جی پی میں اڈجس نہیں ہو پا رہے ہیں مطلب کیا یہ وہی والی بات ہے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے اور کام چلاتے رہیے دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ سب کو میں نے سن لیا ہے پریاپ بلنب کے بعد میں آپ سے جوڑ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سندھیا جی کے سمرتکوں کی اکچھا اور اب اکچھا چائج ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کا اپنا ایک پروٹوکال ہوتا ہے کئی بار میں ایک ادھارن دیتا ہوں کہ پریاغ راج میں جب ترونی میں ندین ندیاں ملتی ہیں ایک تو بلوپ تھے سرسوتی تو کچھ دھارایت کچھ دور تک الگ لگ دکھائی دیتی ہیں تو یہ معاملہ بھی چلے گا سال چھا مینے چلے گا ساری چیزیں ہوں گی سندھیا جی کو کچھ بھاچپا کو اپنانا پڑے گا بھاچپا کو بھی سندھیا جی کی پکچھاؤں کو اپنانا پڑے گا ابھی سارے سوال پیدا ہوں گے بھاچپا میں آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن اس کا جو پروٹوکال اس کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں اور مجھے لاتا ہے ابھی ان کے سنگیٹھن منتری سنبھاگی سنگیٹھن منتری ان سب کے پروٹوکال اپنے آپ ہوتے ہیں پچھلے دونوں ایک کھانے کا فوٹو آیا تھا جس میں مدربر سرکار کے ایک منتی پلاسٹک پلیٹ میں کھا رہے تھے اور سنگیٹھن منتری رائے سین میں اپنی تستری کے ساتھ بھوجن کر رہے تھے تو یہ دیکھتے ہیں ہوں گی اور مجھے لگتا ہے سب چیزیں چلیں گے لیکن یہ نقصان کر سکتا ہے جس کے نام پر خوددار بنام غددار کی پوری لڑائی چل رہی ہے یہ پورے 28 ویدان سبح چناف کی نوبت اسی لیے آ رہی ہے مدربردیش میں کہ بڑے نیتہ ناراض ہو گئے اور ان کے سمرتک ویدائی کو انہیں استیفہ دے دیا سرکار گر گئی ہے تو اب وہی نیتہ اگر پوسٹر بوائی نہیں بن پا رہا ہے تو کارکرتہ کیا اسے بہت آسانی سے سوکار کر لیں گے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے بینہ کسی کو آچھے پہ تو اپنیت کرتے ہو میں ایک بات آپ سے کہوں گا سندھیا جی کا جتنا کام تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے مدربردیش میں بھاچپا کا کارکرتہ چناؤ لڑتا ہے بیسے بھی ایک پنگتیاں کہی جاتی ہیں کہ سادھی ہوت ندی سرائیو مور جب جہاں اس بیبائے ہو جاتا ہے تو مور جو ہندو پدھتی میں رکھا جاتا اس کو ندی میں بسرجت کر دیا جاتا ہے یا کہتے ہیں گجرے ہو گواہ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بعد میں پارٹی میں آئے ہوئے آدمی کی قیمت ہوتی ہے تو یہ سب چیز چلیں گے اس کو دیکھتے رہیے اور میمان سا کرتے رہیے بھاچپا ایک مہا ساگر ہے اس میں یہ سب کچھ ہوگا اور سندھیا جی کو پیسینٹلی اس کو سویکار کرنا پڑے گا لیکن یہ کیا یہ سویکارتہ اتنی آسان سی ہوگی کوئی رمیج جی تو یہی کہہ رہا ہے بیٹے بیٹے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے کیوں ان کی تصویر نہیں لگی اور واپس سے نئے رد بننا چاہیے تصویر لگنی چاہیے تو یہ تو ہر ان کا سمر تک سوچ رہا ہوگا دیکھیں سب کسی کے مانگ سے دیکھیں بھاچپا میں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھاچپا سندھیا جی کے نام سے نہیں موڈی جی کے اور سیوراج جی کے نام سے بوٹ مانگ رہی ہے رتھوں میں ساپ جاہر ہو گیا ہے پولٹیکل میسیج is very clear سندھیا جی کی اپیل اپنے چھتر میں سولہ میں ہو سکتی ہے لیکن چناؤں ہونے والے 28 بدان سبا چھتروں میں تو مجھے رکھتا ہے کہ نشط طور پر اس کا ایک اپنا فرق ہوتا ہے اس کا ایک سارا ایک آرگیٹیکٹ ہوتا ہے بی جے پی یوں ساری چیف کوئی تصویر نہیں کرتی کہ اگر ایک تیہ کرے گی تو نشط طور پر اس کے پیچھے بڑا آر اینڈی ہوگا دوسرا سندھیا جی کے لئے ہو سکتا دو چار بات اور چلا دیے جائیں وہاں کے لیکن جو میسیج جانا تھا وہ تو چلا گیا رمیش جی میسیج بہت کلیر ہے رمیش اگروال جی میسیج پہنچا کے نہیں آپ تک آپ کے بڑے نیتاؤں تک سمرتکوں تک موسیقی اگر سندھیا کی تصویر رت پر نہیں ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو آپ کے ہاں انہیں کتنا سممان ملا اگر ان کو سممان دیتے رہتے تو شاید سرکار کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی اب وہ وپکشی خیمے میں چلے گئے تب آپ کو وہاں ان کے سممان کی بڑی فکر ہو رہی ہے موسیقی 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 اب سرکار کنگریس میں جو سممان تھا وہ سر بیجد تھا شنڈیا جی کے بڑی ایک ایک اشارے پر بارد عددکھ سے لے کے بیسیوں جلا عددکھ بنایا جاتے تھے ان کے ایک رکمند پر بیدان سوا کے ٹکٹ پچاسو دیے جاتے تھے ان کی ایک 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 سفارس پر پوری سرکار پھینسلیں بدل دیتی تھی ان کا وہ شمان تھا ماننی شنڈیا جی کا یہ ہمارے ربے سرکبال جی آدھر نہیں بڑے بھائی ہے ہمارے پرانے ساتھی ہیں یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماننی شنڈیا جی نے سرکار گرائی اور بھارتی انتہ پارٹے کی سرکار بنائی آج تو آپ ہی کہ نیتا نے تو کہا تا سڑک پر اُترنے کے لئے کہ پوش پرک کریں گے مقصود بھائی مقصود بھائی پوری بات تو ہو جائے نہیں جانتہ ہم سمجھتے ہیں جو بھی ٹکٹ بھی دیئے ہیں مجبوری ہے کہ جو بدھائک پت چھوڑ کر گئے ان کو ٹکٹ دینا انیوار تھا اس لئے ٹکٹ بھی دے دیئے یہ بھارتی انتہ پارٹی ہے ماننی شنڈیا جی کے سار جو سیاکڑو کار کرتا ہے جو پدادکاری بھارتا پا میں سامل ہوئے میں سمجھتا ہوں ماننی شنڈیا جی کا سمجھتا ہوں ماننی شنڈیا جی کا سمجھتا ہوں جب ماننی شنڈیا جی کا سمجھتا ہوں ان کا رت سے پھوٹو گائب ہے آپ سمجھ سکتے ہو ان کے کار کرتا ان کے پدادکاری ان کے اتھو رائج پرباکتا ہے اسے بولتے ہیں کہ شنڈیا جی تو سانڈ ماننی شنڈیا جی کو ماننی کہہ کر اتنا ہی آدھر کرتے ہیں جتنا ہم کانگریس میں ہونے کے بعد پہلے کرتے تھے اتنا آج بھی کرتے ہیں تو سنڈیا جی نے جو بھول کی ہے اس بھول کا پراشتت ان کو ہوگا جب دس تاریخ آ جائے گی دس تاریخ کو یہ سرکار پلٹ جائے گی آپ کو تو پشتانے کا موقع بھی نہیں مل پائے گے ان کے لئے پراشت کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو موقع بھی نہیں مل پایا مکشود بھائی سوری سن پا رہے ہیں مجھے آپ کسی اور کے پراشت کی بات کر رہے ہیں یہاں تو آپ کو پشتانے کا موقع بھی نہیں مل پایا پراشت تو بہت دور کی بات ہے سرکار گر گئی چڑیا کھیج چک گئی دیکھئے سرکار گر آیا جانا ایک بہت بڑی شاجست ہے مہت پردیس کو مافیا بہین کرنے کا جو لقص تھا ماننی کملنات جی کا پندرہ برسوں سے بھارتی انتہ پارٹی کے راج میں جو مافیا راج قائم ہو چکا تھا کملنات جی اس مافیا کو ختم کرنے کا جو کملنات جی نے سنکلپ لیا اس سرکار کو گرائیا جانا اس کے لئے بڑے بڑے مافیا سمیت جی جواب دیجئے سمیت ورشاہ بہت بہت درواٹ ہوا پیسوں کا اور یہ بشتہ چار ہوا ہے اس بشتہ چار کے چلتے سرکار کو سرکار کو اس لئے جانا پڑا کہ سب کی داریں نہیں پا رہی تھی سرکار گرانا ان کی مجبوری تھی تو یہ گداری کر کے جو سرکار گرائے اسی لئے جانتہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹکاؤ چاہیے بکاؤ نہیں چاہیے 35 کروڑ ہی نہیں چاہیے اب تو ہمیں اپنا آدمی چاہیے جو ہماری بیدان سوا میں ہمارے لئے سنکلپت رہے ہمارے لئے تیار رہے مقصود جی مقصود جی انہوں نے ہی کہا تھا راہل غاندی نے کہا تھا کہ ہم نزدک میں مقصود جی مقصود جی سنڈیا جی نے راہل غاندی کا کہا مان لیا اور بدل دیا مقصود جی مقصود جی کہہ رہے تھے کہ مقصود جی امنگ سنگھار نے بتایا کہ سب سے بڑے مقصود جو ہے یہی لوگ ہیں جن کے سارے پر سرکار چل رہی ہیں تو مقصود مقصود جی مقصود جی پٹیرا جی سے فائنل کومنٹ پٹیرا جی اپنے بڑے نیتا کو اگر کانگریس میں پہلے سممان نہیں مل رہا تھا تو وہاں پر سرکار گر گئی اب یہاں اگر سممان نہیں ملے گا تو تصویر بدلے گی کیا تصویر لگا دی جائے گی سممان کے خاطر تصویر کے لگنے نہ لگنے سے ہی سممان کی پریباشت تصویر بھیج دے اگر نہیں بھیجے تو سندھیا جی خود اپنے رکھ چلوا لیں تو مجھے لگتا ہے اب چیزیں جس طرح آکار لے رہی ہیں اب آپسن بہت کم ہیں اور وقت بھی کمیں کی تین نومبر کی تاریخ اب نزدیک ہی ہے تین نومبر کو ووٹنگ ہونی ہے دس نومبر کو نتیجے بھی آ جائیں گے بہرحال بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس مدعے پر ہم سے بات کرنے کے لئے پٹیرا جی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد بات ہوگی چتیز گھڑ کی